اب نوٹ کر لیجئے یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحیم میں پڑھئے بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے سروں پر تنہ ہوگا ہے بدترین ایسی جنگ ہونی ہے البلحمت العظمہ جس کو کہ میں بھی آپ کو قواہی پیش کر دوں گا جسے کہا گیا ہے کہ لاس کروسید بچ نے بھی کروسید کا لصب بول دیا تھا پھر واپس لیا اس نے نکل جاتی ہے جس کے موں سے سچی بات مسلی میں فقیہ مسدہد بین سے وہ رندے بادخار اچھا خروسید کہہ کر پھر واپس لیا یہ خروسید اس کے اوپن جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا گریٹر ازرائیل بنے گا یہ عراق شام اردن سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ ترکی کا جنوبی علاقہ مصر کا سرائے سینہ اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا ذرخیترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل یہ سب یہودیوں کے قمضے میں جائیں گے اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمت العظمہ عیسائی اسی علم لے کر ہے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے اور ہر علم کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی ساڑھے نو لاکھ فوج یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے اب کس لیے تمہارا وہ دشمنتوں ختم ہو گیا اب ہمیں اسلامی فنڈامنٹلیزم سے نمٹنا ہے وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے اب اسلام عبر سکتا ہے مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگئے اوپر خاکستر آگیا ہے تمہیں اٹھانا بیٹھنا یہ اندر تو دنگارہ ہے اوپر سے راک ہے اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر اور بوش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیا سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں اب میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیا کا خیال کیسے آگیا ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں ہے منتو بھول گئے وہ تو پانچ سو برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیا پر حق نہیں کیوں اہلِ عرب کا ہسپانیا میں تو آٹھ سو سال حکومت کی مسلمانوں نے اور ابھی پانچ سو برس ہی گزرے ہیں یہودی تو عرض مقدس سے دو ہزار سال نکال گئے انہیں ناکی آباد کیا گیا عربوں کے سینے میں خنجر پھونک کیا گیا کوئی چھوٹا سمول گیا جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں امریکہ جیسے اپنے بیٹی کی حفاظت کریں بیسے کرتا ہے اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو ننانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے کا یہ حدیث ہے حدیث ہے صحیح اور آپ نے فرمایا وَيْلُ لِلْحَرَمْ مِنْ شَرْلِنْ قَدِبْ تَرَمْ عربوں کے لئے ہلاکت ہے عربوں کے لئے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکے ہیں اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے دبائی جا کر دیکھئے بدترین مغربی ماشرہ جو ہے وہ دبائی کے اندر ہم نے خائب کر کے لکھا دی اب سعودی عرب اس ناسے پر بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد نمبر دو پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے اس میں تو احادیث سہیہ ہو جو ہے اگرچہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ کا نصول ہوگا اور وہ گریٹر ازرائیل گریٹر گریویارڈ بنے گا یہودیوں کا ایک ایک یہودی تتل ہوگا اور دفن ہوگا یہ بات میں ہونا ہے میں پہلی بات پر پرس کر رہا ہوں وہ بارسا پلٹے گا جو پلٹے گا ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے جسے بلحمت العظمہ کہا حضور نے جسے آرم اگر ڈان کہتے ہیں عیسائی آرم اگر ڈان کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے آپ دکشنری میں مانی چلی رکھا ہے ای ویری بگ وار ویچ ویل بی فورٹ بیٹون ڈی فورسز اف ایون ان گوڈ بیفور ڈی اینڈ اف ڈیس ورلڈ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کی درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی آرم اگر ڈان اسے کہتے ہیں عربی میں اور ارم اگر ڈان اسے کہتے ہیں انگلی دیکھتے ہیں اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے جو اس میں کہ مکاشفات یوہنہ ریولیشنز آف سینٹ جان یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ اور زیادہ دور نہیں ہے آیا چاہتا ہے اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنسرفیٹیوز ہیں نیو کنسرفیٹیوز ہیں ان کا پانچ دکاتی ایجنڈا ہے متفقل ہے جس کے تحت کی جنگ سلیبی شروع کی گئی ہے تو سن لیجے آپ آرم اگر ڈان نمبر ایک گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر دو مسجد اقصہ اور قبط سغرہ کو گرانا نمبر تین وہاں تھرڈ ٹیمپل وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی ایک ہزار قبل مسیح میں پھر برباد کی تھی نبوکن نظر نے دوبارہ بنائی گئی پھر دوبارہ ختم ہوئی ستر ایسوی عمر تک گری پڑی ہے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے ستر ایسوی سے لے کر آج تک ایک دیوار ہے ویلنگ وال جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پریٹ سے ہم آقا کرتے ہیں وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل اور نمبر چار اس میں لاکر رکھا جائے گا تخت حضرت دعوت کا یہ تخت کہاں ہے اس وقت یہ لندن شریف کے اندر یہ ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے اس میں رکھا ہوا ہے ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت دعوت کی تاج کوشی ہوئی پھر حضرت سلیمان کی ہوئی پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا حیکل مسجد اقصہ بہا رہا وہ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج کوشی ہوتی تھی سن ستر میں ڈائٹس نے گرایا اسے حیکل کو وہ پتھر لے گیا وہاں سے روم گیا روم سے آرلینڈ گیا آرلینڈ سے سکوٹلینڈ آیا سکوٹلینڈ سے انگلینڈ آیا اور اب وہ رکھا ہوا ہے چودویں صدی عیسوی سے آج تک وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تختیش اگر اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پیشوی ہوتی ہے اس میں ہو یہ لاکر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحہ آئے گا جو مسیح دجان ہوگا عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گی وہ ہمارا بھی خیال حضرت عیسیٰ آئے گی علیہ السلام بارہ یہ تو بات کی بات نہیں ہے اس ون جو میں عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عظام اور پاکستان کا معاملات بدتا ہی ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں ہنگنگ انڈی بیلنس ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے ہو سکتا ہے اگرچہ اس کی کوئی شرائط ہوگی جمل کے مالک اگر بنا لیں موافق اپنا شعار اب بھی جمل میں آ سکتی ہے پلٹ کر جمل سے روٹھی بہار اب بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا ہم نے اللہ سے بقیدی کی بادہ خلافی کی غدداری کی لازہ سردہ دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے it's just possible دور نہ سمجھیں انہونی بات نہ سمجھیں جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کا آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور برشک ببارت فورسز بارتی فورسز گدوں کی طرح بیٹرے میں انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈیسٹیبلائز ہو جائے یہاں اور بدعملی ہو جائے اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں دو دن پہلے کہ دھماکہ میں سہ کے آیا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ جانے بچی ہیں جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوگا ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ سارا کیوں ہو رہا ہے تاکہ یہاں بدعملی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائے مشرد سے بھارتی فورسز آ جائے اور ہمارے ایٹمی دانک توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے now do as you like یہ ان کا نقشہ ہے ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے ہوگا وہ جو اللہ چاہے لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر بنحسن ہے یہاں انقلاب برپا کرو یہاں اسلام لاؤ اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آجائے گا انتا لاؤ صحابہ نے چاہنے دی تھی کتنی تکلیریں اٹھائی تھی بارہ برس تک مکی دور کے اندر بانشتہ درویشی درساد و دم آدم زن جو پخت شبی خدرہ و سلطنت جم زن یہ ہمیں تائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یہ ہمیں اہد سے زیادہ سختی بھی آ پر کبھی آئی جو عوض پر کیا ہوا تھا دلوار کا وار پڑا تھا آپ سے تیرہ ہے مبارک یہ جو رخصار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے اوپر خود کی دو کڑیاں تھیں وہ اس پر بھس گئیں دو زندانے مبارک شہید ہوئے وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنی دانتوں سے پکڑ کر کھچنے کی کوشش کی دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوار آیا اتنا خون گیا ہے کہ آپ بیش ہو گئے گر گئے اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ نے انتقاد ہو گیا اشادت ہو گیا یہ صحیرت کا بھی پڑھی ہے حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا یعب تائف میں جو آپ کی چاہتی بچی تھی انہیں کیا پتہ کیا ہو رہا ہے انہوں کے ساتھ تین دن تک حضور مکہ کی گلیاں اور وہاں کے اوباشنوں پتھراؤں کرتے ہیں گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے یہی دنیا بھی سہارہ تھا خاندانی سہارہ تھا ابو طالب کے ذریعے اور گھر میں ایک جلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گئے آپ نے کہا یہ عام الحضم ہے اب تو بنو اب تو سب کو تیہ ہو گیا قریش کو کہ آپ جیسے قتل کر دوئے تھے اسی لئے آپ گئے تائف شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا برکستی در شفٹ کر دوں تینوں سے ملے ہیں تینوں نے وہ جواب دیئے نگل جاؤں یہ ایسے میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے ہوں تیار دیں اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لئے دیکھو جاؤں میں بات نہیں کرنا چاہتا ہو سکتا ہے میں بے عزت ہی کر بیٹھ واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا جاؤں جاؤں یہ سلوک محبت کے ساتھ ملا اور پھر چھوکروں کو سٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں اشارہ کی ادھر خبر لو ان کو پتھرہ ہو رہا ہے ساتھ کوئی ہے انہیں ایک آدمی صرف زید ابن حرصہ ہے اب سامنے سے پتھر آ رہے تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں دھات بنتے ہیں مجھے لے کے پتھر دور کنے رکھتے ہیں آپ پیچھے سے آ رہے ہیں چاروں طرف سے تو ڈال نہیں بنت سکتا ہے جسم لہو لہاں خون جا کر جوٹیوں میں جم گیا ہے جوٹیوں اتر نہیں تھی پھر وہاں سے باپ سے میں سے دعا مانگئے اللہمہ علیکہ اشکوزو فا قوتی و قلت حیلتی و حوانی علم نعاس اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور جو ذلت و خاری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے اللہ مل تکل ہو نہیں میجھے کس کے حوالے کر دیا ہے اللہ بائید یہ تجہ ہوں نہیں یا میرے اوپر حجوم کر کے آج ہے حملہ کریں اور آدمی ملکتہ حملے یا دشمن کے حوالے میرا حملہ کیا ہے جو چاہے کرتے وہ دیکھیں پھر عبدیت غالب آتی ہے اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكْ فَلَا عُبَالِيَ اللہ کہتا تُو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ سرِ تخدیم خم ہے جو بزاجِ یاد میں آئے مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تُو ناراض تو نہیں ہوگی یہ تکلیفیں چھیلی ہیں سیکروں صحابہ نے جانوں کا نظام پیش کیا ہے عذاب کی جنگ میں فاقوں پر فاتح ہو رہے تھے اور ان فاقوں کی حالت میں خندق شید کھودنے کا حکم ملا ہے لوگوں کی کمریں دھوری ہو رہی ہیں پچھر باندے ہیں اپنے پیٹوں سے اپنے چادروں کے ساتھ کس کر کمر دھوری میں ہو جائے اور جب صحابہ خدالے چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان جان نکل جائے تو بات اور جان ہے جائے ابھی بھوک سے کمر دوڑی ہوئی جا رہی جان تو ہے اور ایک طواقہ کہتے تھے اللہ عیش زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور حضور فرماتے تھے حضور کے بیٹے ہوئے نہیں تھے گاؤں تک کیا لگا کر پتر اٹھا اٹھا کر خندق پسٹے دے جا کر باہر پھیک رہے تھے جب صحابہ کہتے ہیں اللہ عیش زندگی تو آخرت کی زندگی ہے حضور فرماتے تھے فَقْفَرِ الْاَنسَارَ وَالْمُحَاجِرَا اے اللہ الْاَنسَارُ الْمُحَاجِرِ پھر حضور کی خدمت میں کس لوگ آئے حضور اب یہ فاقہ ناقہ میں برداشت ہو گیا دیکھئے ہم نے یہ پتھر بازے ہوئے ہم نے یہ پتھر بازے ہوئے حضور نے کرتہ اٹھا کر دکھایا وہاں دو پتھر بازے ہوئے یہ ہے سیرت النبی آپ اس چیز کو سیرت النبی سمجھتے ہیں بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منحج انقلاب نبوی یہ انقلاب کیسے آیا تھا اگر دل میں ذرا بھی آرزو پردہ ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی مجھے قبول کر لے اس کام کے لئے تو وہ کتاب آپ کے لئے مست ہوئی اس کا پڑھ گئی